ناظرین کرلوس عثمان اب اس مقام پر پہنچکا ہے کہ ایک اِس جاتی ہے تو دوسری کا بے صدری سے انتظار ہوتا ہے اگر کہا جائے کہ سارا سیزن ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر دیٹھ کر دیکھنے کو دل کرتا ہے تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا ناظرین کرولوس عثمان اب اس مقام پر پہون چکا ہے کہ ایک اس جاتی ہے تو دوسری کا بسبری سے انتظار ہوتا ہے اگر کہا جائے کہ سارا سیزن ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر دیکھنے کو دل کرتا ہے تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا اور اب تو تجسس میں اضافی کی ایک وجہ یہ ہے کہ کرولوس عثمان میں اب نئی زبردس انٹریز ہونی جا رہی ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی حوالے سے آپ کو اگاہ کرنے جا رہے ہیں نئی آنے والے اداکاروں میں کوش محال جیسی طاقتور جانباز اب عثمان کی نئی جانباز ہوں گی جو عثمان کی طاقت کو دوگنہ کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی اور یہی نہیں بلکہ اپنی باعتماد ساتھیوں کی تعداد میں اضافی کی باعث جو عثمان کی طاقت کو دوگنہ کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی اور یہی نہیں بلکہ اپنی باعتماد ساتھیوں کی تعداد میں اضافی کے باعث اب عثمان کو دندار بے اور سوچی پر انحصار نہیں کرنا پڑے گا اور نہ ہی وہ عثمان کی رسلی کی کوئی رکاوت بن سکیں گے لیکن ان ناموں سے بھی بلکر اگر مددگار کا کسی کو انتظار ہے تو وہ ہے سمسا چاوش جی ہاں پہلی سیزن میں اچانک اس منظرحام سے غائب ہونے والے سمسا چاوش کی جانے کی وجوہات بی کنولوس عثمان کی ٹیم کے ساتھ ہونے والے اختلافات ہی تھے جس کے باعث اور اچانک اس ٹیم سے الگ ہو گئے تھے اور دوسری جانب انہی ایک اور بڑا پروجیکٹ مل گیا تھا اب سوائی یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سمسا واپس آئیں گے یا نہیں تو ناظرین یہ کردار بھی کنولوس عثمان میں واپس آ سکتا ہے لیکن اس کی اندنگ کیلئے خاص صورتحال پیدا کی جائے گی اور عثمان جب کسی کڑی مشکل وقت میں ہوگا تو تب ہی سمسا کی دبنگ واپس ہی ہو سکتی ہے اس کے ارائے اور کردار جس کی واپس ہی ہو سکتی ہے وہ ہے ملک شاہ جو آنے والے قسطوں میں نظر آ سکتی ہے آپ کو بتاتے چلے کہ سیزن ٹو میں نئی آنے والے اداکاروں کا سلسلہ کافی حد تک مکمل ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی کچھ اور بڑی انٹریز ضرور ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے چلے کہ جن لوگوں کا خیال ہے کہ درگون خاتون عثمان کی دوسری اہلیہ بنیں گی تو ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ اس حد تک تاریخ کو اگر تبدیل کیا گیا تو کرولوس عثمان کی ٹیم کیلئے بری مشکلات کری ہو جائیں گی اس لئے عثمان کی شادی تو ملہن خاتون سی ہی ہوگی لیکن آپ لوگوں سے ایک سوال یہ ہے کہ ملہن خاتون کے آنے کے بعد بالا خاتون کو ڈرامی سے اوٹ کر دینا چاہیے یا بالا اور ملہن دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا چاہیے اس کے بارے میں آپ لوگ جو بھی رائے رکھتی ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے اور ساتھ میں ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو دبائیے اور اس ویڈیو کو اپنی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے